اے گائز آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں فروم سیزن تھری کے اپیسوڈ نمبر سیون کی کہانی کو دوستو ہم نے اس کے سارے پریویس اپیسوڈ ایکسپلین کٹ دیے ہیں اور ان کی پلیلسٹ کا لنک پر ڈسکرپسن میں ہے اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم فاطمہ کو دیکھتے ہیں جس کے چاروں طرف سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کریسٹی نے فاطمہ کو چیک کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ پریگنٹ نہیں ہیں اور فاطمہ نے بھی اپنے بارے میں بتایا ہے کہ اسے کیس طرح سے فیل ہوتا ہے اور اسے سڑھی ہوئی سبزیاں کھانا بہت زیادہ پسند ہے اور پچھلے ایک ہفتے سے میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد بھی ہو رہا ہے کریسٹی بتاتی ہے کہ کبھی کبھی ہماری بولی سائیکوسومیٹک پریگننسی کو دکھانے لگ جاتی ہے اس کے ریئر چانس ہوتے ہیں جو چیزیں پریگننسی میں ہوتی ہیں سیم وہی چیز ہمارے ساتھ میں ہونے لگ جاتی ہیں اور سائے تمہارے ساتھ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے لیکن تم پریگننٹ نہیں ہو فاطمہ بولتی ہے کہ تم میری باتوں بھی یقین کیوں نہیں کرتی میں اسے فیل کر سکتی ہوں یہ میرے پیٹ کے اندر ہے اور میں پریگننٹ ہوں اور فاطمہ ان سبی سے گصہ ہو جاتی ہے ایلیس فاطمہ کو سنبھالنے کی کوسز کرتا ہے لیکن فاطمہ یہاں سے سبی کو بھلا بھلا بھول کے چلی جاتی ہے اور ایلیس اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے یہاں پہ میریل تھی وہ بھی چلی جاتی ہے اب یہاں پہ بوئیڈ اور کریشٹی یہ دونوں ہی بستے ہیں کریشٹی بوئیڈ کو یہ بوڑنے لگ جاتی ہے کہ الٹرا سانڈ کرنے سے پہلے تمہیں مجھے ساری باتیں بتا دینی چاہیے تھی بوئیڈ بوڑنے لگ جاتا ہے کہ میں کیسے بتاتا مجھے ہی اب بتا چلا ہے اور تمہیں ڈکٹر ہو اور پیسنٹ کو دیکھنے کا کام تمہارا ہے نہ کی میرا اس لئے تم خود بتا کرو کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے اور وہ کریشٹی بے گصہ نکال کے چلا جاتا ہے ہم وکٹر کو دیکھتے ہیں جو اپنے کامرے میں بیٹھا ہوا ہے پر وہ چھوٹے سے کھلونے سے بات کر رہا ہے جو وہ گفہ کے اندر سے لے کے آیا تھا اور اس کھلونے کو یہ بول رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہوگی مجھے پتا ہے کہ تم بول سکتے ہو لیکن بس تم میرے سامنے ہی نہیں بول رہے اور اس کھلونے کے اوپر وہ گصہ کرنے لگ جاتا ہے یعنی کہ پپیٹ کے اوپر گصہ کرتا ہے تب ہی وکٹر کا ڈیڈ یہاں پہ آ جاتا ہے جس کا ہینری نام ہے اور وہ اپنے بیٹے کو بولتا ہے کہ یہ ایک پپیٹ ہے اور یہ بول نہیں سکتے تم اس بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے لیکن وکٹر اپنے ہی پیتا کو بولنے لگ جاتا ہے کہ بات تو آپ نہیں سمجھ رہے یہ پپیٹ بولتا ہے اور اس نے مجھ سے پہلے بھی باتیں کی ہیں وہ یہاں پہ آواز کرنے والا ایک چھوٹا سا کھلونہ بنا رہا ہے اور وہ کھلونہ یہ فاطمہ کی بیبی کیلئے بنا رہا ہے یہاں پہ تھیلی نام کی بوڑی عورت بھی ہے وہ بولتی ہے کہ تم نے تو سچ میں اچھا کام کیا ہے اور جب ایل جن یہاں پہ اکیلا تھا تب اس کے کیمرے سے اچانک ایک فوٹو کلک ہو جاتی ہے علنکہ کیمرے کے پاس تو کوئی تھا بھی نہیں تو فوٹو کلک کیسے ہوئی اس چیز سے وہ ڈر جاتا ہے لیکن جب وہ اس فوٹو کو دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اس فوٹو کے اندر کیا تھا وہ ہمیں آگے بتا چرے گا فاطمہ یہاں پہ میریل کے پاس میں ہے میریل اسے ڈرب لگانے کا کام کر رہی ہے فاطمہ یہ بوڑ رہی ہے کہ کوئی بھی مجھے نہیں سمجھ رہا میریل بولتی ہے کہ میں تمہیں سمجھتی ہوں یہ تمہارے اندر بس ڈر رہے ہیں اور ڈر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے بس تمہیں ریگولر کھانا کھانا چاہیے یعنی کہ تمہیں گلی سڈی سبجیاں نہیں کھانے چاہیے تب تک یہیں پہ ایلیس بھی آ جاتا ہے ایلیس کے آتے ہی یہاں سے میریل چلی جاتی ہے فاطمہ بوڑنے لگ جاتی کہ کوئی بھی مجھے نہیں سمجھ رہا سب ہی لوگ اپنے اپنے نظریے سے باتیں کر رہے ہیں کوئی میرے نظریے سے بھی دیکھے کہ مجھے ہوا کیا ہے اور وہ ایلیس کو بھی بولتی ہے کہ تم بھی میری پروبلم کو نہیں سمجھ رہے ایلیس بولتا ہے کہ میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں اور اس سے زیادہ سمجھنے کے لیے میں کیا کروں تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں میرے اوپر ویشواس کرنا ہوگا کچھ چیز ہے جو میرے اندر بڑھ رہی ہے میرا پیٹ دن بہ دن بڑا ہوتا جارہ ہے کیونکہ میں ہر روز ناپ لیتی رہتی ہوں ایلیس کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ فاطمہ کو گلے لگا لیتا ہے کیونکہ وہ گلتی کیسے کر سکتی ہے کیا پتہ اس سے کچھ چھٹ گیا ہو تو دونا بڑھنے لگ جاتی ہے کہ یا تو فاطمہ ڈری ہوئی ہے لیکن یہ اگر کچھ اور یہ چیز ہوئی تو پھر تو ہمیں اسے سمجھ سے پہلے ٹھیک کرنا ہوگا بوئٹ دونا کو یہ بڑھنے لگ جاتا ہے کہ یہ باتیں تمہارے اور میرے بیچ میں رہنی چاہیے کیونکہ ہم دونا نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو ہر ایک سیکریٹ کو سیئر کریں گے لیکن دونا بولتی ہے کہ میں ایسا نہیں کر پاؤں گی کیونکہ مجھے ہر ایک کے جمعیواری کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہم سب ہی ایک ہی چھت کے نیچے بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو بوئٹ دونا کے اوپر بسا کرتا ہے اور پھر یہاں سے سلا جاتا ہے ہم جم کو دیکھتے ہیں جو ایک جگہ اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوا ہے اور وہ یہاں سے سبجیاں کو اکٹھا کر رہا ہے اور اپنے دوستوں پر بولتا ہے کہ سام ہونے سے پہلے ہمیں واپس قصبے تھک پہنچنا ہوگا لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا ایتھن اس کی پتنی تب ہی تھا یہ لوگ جڈ کے ساتھ میں یہاں پہ آ چکے ہیں اور جم یہاں پہ ان کو بوڑنے لگ جاتا ہے کہ تم لوگ یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آئے ہو تو تب ہی تھا بوڑنے لگ جاتی ہے کہ یہ جگہ میں نے سپنے کے اندر دیکھی تھی اس وجہ سے میں یہاں پہ آئی ہوں اور جو وکٹر کی موم میرانڈا تھی اس نے بھی یہ چیزیں پہلے ہی دیکھ لی تھی ہم جولیا کو دیکھتے ہیں جو کریشٹی کے پاس میں جا رہی تھی اور رینڈل نام کا لڑکا کریشٹی کے پاس سے ہی آ رہا تھا رینڈل باہر گھومنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ جولی کو بھی بولتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ چلو گی تو جولی اس کے ساتھ چلنے کیلئے تیار ہو جاتی ہے ہم ایل جن کو بھی دیکھتے ہیں اس کے کیمرہ نے جو فوٹو کلک کی تھی اس فوٹو کے اندر ایک بیسمنٹ کی تصویر تھی اور ایل جن اس بیسمنٹ کے پاس میں پہنچ جاتا ہے یہاں پہ جو دروازہ تھا اسے وہ کھول لیتا ہے اور اس بیسمنٹ کے اندر چلا جاتا ہے یہ ایک چھوٹا سا بیسمنٹ تھا یہاں پہ سامنے ایک علماری تھی اس علماری کو وہ کھول لیتا ہے لیکن اس علماری کے اندر بھی کچھ نہیں تھا لیکن تبھی اسے نوک ہونے کی آب آ جاتی ہے یعنی کہ اس علماری کے پیچھے بھی ایک دروازہ ہے اس سیڈیے وہ اس علماری کو ہٹا دیتا ہے اور دروازے کو کھول دیتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا اور وہ یہاں پہ بستر لگا دیتا ہے لیکن جیسے ہی وہ کچرے کو اٹھاتا ہے تبھی وہاں پہ اسے سڑی ہوئی لاس نظر آ جاتی ہے جو کسی انسان کی تھی اس چیز سے وہ ڈر جاتا ہے تبھی اس کے پیچھے وہ عورت آ جاتی ہے جو ایک بوری آتما کی طرح دیکھ رہی ہے جو ایل جن سے مدد مانگنے کی کوشش کر رہی تھی اور ایل جن سمجھ جاتا ہے کہ اس عورت کو کس طرح کی ضرورت ہے ہم اکوشٹا نام کی ایک پلیس والی کو بھی دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے نکی نام کی ایک لڑکی کی مرتی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہی وہ یہاں سے چین کے ریسٹورنٹ میں چلی جاتی ہے جہاں پہ کینی پہلے سے ہی کھڑا ہوا تھا اور کینی بورنے لگ جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ چائے وغیرہ یا کھانا وغیرہ نہیں بناتے تو اکوشٹا بولتی ہے کہ میں یہاں پہ کھانے پینے کے لیے نہیں آئی میں بس بات کرنے کے لیے آئی ہوں آخر یہ کیس طرح کی جگہ ہے جو یہاں کا پلیس ٹیشن ہے وہ تو ایک پوسٹ آفیس بن کے رہ چکا ہے اور یہاں پہ ٹراول ایزنسی کے سائن لگے ہوئے ہیں آخر یہ کس طرح کی جگہ ہے تو کینی بورنے لگ جاتا ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا کیے جگہ کس طرح کی ہے ہم نے بھی ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کی تھی لیکن ہمیں کبھی جواب نہیں ملے لیکن آخر میں ہم نے ان چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا اور ایکسپٹ کر کے ہی ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں تمہیں بھی دیرے دیرے اس چیز کی عادت ہو جائے گی اور یہ سمیں گزر جائے گا تو اکوشٹا بورنے لگ جاتی ہے کہ اتنے دن تک میں یہاں پہ نہیں رہ سکتی میں جلدی سے کسی طرح بس یہاں سے نکڑنا چاہتی ہوں کینی بورنے لگ جاتا ہے کہ ہم سبھی یہاں سے نکڑنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ رہتے رہتے میں نے اپنے پتا کو بھی کھو دیا اور میری مان کو بھی کھو دیا اور اب میں بلکل اکیلا رہ چکا ہوں اور وہ اکوشٹا کو ایک چائے کے لیے پوچھتا ہے اکوشٹا کہنے لگ جاتی ہے کہ مجھے کھید ہے کہ تمہیں بہت بلا نقصان ہوا ہے کہنی کہنے لگ جاتا ہے کہ ہم سبھی کی رجسے یہاں پہ فیلال ٹیلیس مین نام کا یہ پتھر کر رہا ہے جو کی دروازے پہ لٹکا ہوا ہے تو اکوشٹا پوچھنے لگ جاتی ہے کہ یہ پتھر آتے کھاں سے ہیں تو کہنی بولتا ہے کہ ان پتھروں کو لانے والا بوئیڈ ہے تو اکوشٹا پوچھنے لگ جاتی ہے کہ وہ تو گمنڈی انسان ہے وہ اپنے آپ کو یہاں کا ساسک سمجھتا ہے اس نے تو میری گن بیچ چھین لی اور ایک لڑکی کو مارنے کے لیے مجھے بلیم کر رہا ہے حالانگی یہ میں نے جان بجھ کے نہیں کیا وہ بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا اور یہ سب بولتے بولتے وہ بہت جدہ گسے میں ہو جاتی ہے اور کہنی کو کہتی ہے کہ مجھے تمہاری چائے نہیں چاہیے اور یہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی یہاں پہ ایک اور لڑکی آ جاتی ہے جو کہنی کو یہ بولنے لگ جاتی ہے کہ یہ تمہاری موم کا ریسٹورنٹ ہے اور ہم اسے دوبارہ کھانا چاہتے ہیں اسی لیے میں تم سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ اس میں تمہارا کیا ارادہ ہے کہنی کوئی بھی جواب نہیں دیتا تب تک ہم تبیتہ کو دیکھتے ہیں اس کے پاس میں جیم ہے اور جیم اسی یہ بولنے لگ جاتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کرنے کیلئے آئی ہو تو تب بھی تھا بولنے لگ جاتی ہے کہ مجھے ہر روز بورے سپنے آتے ہیں اسی وجہ سے میں پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ آخر ان سپنوں کا راز کیا ہے یہ سپنے مجھے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں اس لیے جو میرا من کرتا ہے وہ مجھے کرنے دو جیم بولنے لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ہم کسی کے اوپر بھی اشواس نہیں کر سکتے سارا نام کی لڑکی نے ہمارے بچے کو مارنے کی کوشش کی تھی لیکن تب ہی تھا کسی طرح کر کے جیم کو کنونس کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہی پہ رکھوں گی تو جیم اسے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے جو تمہارا من کرتا ہے تم وہ کرو ہم رینڈل کو دیکھتے ہیں جو جولی کو لے کے جنگلوں میں آ چکا ہے جولی اسے پوسرے لگ جاتی ہے کہ تم یہاں پہ کیا لینے کیلئے آئے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ میں یہاں پہ مسروم کے لیے آیا ہوں اور وہ مسروم کرشٹی نے مجھے لانے کیلئے بھیجا ہے جولی یہاں پہ اپنے بارے میں بتانے لگ جاتی ہے کہ جب میں پندرہ سال کی تھی تب میرے بھائی تھومس کی مرتی ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے ہمارے پیتا ہمیں کہیں پہ بھی ٹریپ پہ نہیں لے کے گئے تو رینڈر بولتا ہے کہ چلو میں تمہیں ایک جگہ لے کے چلتا ہوں اور وہ یہاں سے اسے ایک گاڑی کے پاس میں لے کے آتا ہے سارا کافی دروازہ کھولتی ہے وہ سارا کو بڑھنے لگ جاتا ہے کہ میں اس پپیٹ کو تمہارے بیسمنٹ میں لے جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اس پپیٹ سے بات کرسکوں مجھے پتہ چھن چکا ہے کہ یہ پپیٹ مجھ سے کیسے بات کرے گا اور وہ سارا کے گھر کے اندر یعنی بیسمنٹ میں چلا جاتا ہے ہم بوئیڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنے پولیس ٹیشن میں آ جاتا ہے اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے مجھ سے پہلے کیا کرنے کے لئے آئی ہو وہ بولتی ہے کہ میں یہاں پہ اپنی گن لینے کے لئے آئی ہوں اور وہ گن میں لے کے جاؤں گی لیکن بوئیڈ بوڑھنے لگ جاتا ہے کہ تم ایک پاگل عورت ہو اور میں تمہیں وہ گن نہیں دے سکتا اکوشٹا بوڑھنے لگ جاتی ہے کہ وہ میں نے درکھے کارنگ گوری چلا دی تھی اور میں بار بار یہیں گلتی تھوڑی نہ کروں گی اکوشٹا بولتی ہے اور اپنا کارڈ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ایک پولیس والی ہوں اسی لئے تم مجھ سے پھنگا مت لو لیکن بوئیڈ بوڑھنے لگ جاتا ہے کہ یہ میرا بزنس ہے یعنی کہ یہ جگہ میری ہے اور یہاں پہ وہیں ہوگا جو میں چاہوں گا لیکن اکوشٹا بہت جگہ گصے میں آ جاتی ہے تب بوئیڈ اسے گن تو دے دیتا ہے لیکن اس گن کی ساری بولٹ خود رکھ لیتا ہے اور اکوشٹا یہاں سے چلی جاتی ہے ہاں وکٹر کے ڈیٹ ہینڈرے کو دیکھتے ہیں جو کیچن میں آیا ہے وہیں پہ ڈونا ہے ڈونا اسے پوچھتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو ہینڈرے بولتا ہے کہ میں ڈرنک کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں تب ڈونا اسے اپنے ساتھ ایک جگہ پہ لے کے آتی ہے جہاں وہ اس کے ساتھ میں ڈرنک کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ وکٹر کے ساتھ میں تمہارا ریلیشن کیسا چل رہا ہے تو ہینڈری بولنے لگ جاتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا وہ یہ بھی بولنے لگ جاتا ہے کہ مجھے یہاں آنے پہ بہت برا فیل ہو رہا ہے اس سے اچھا تو میں یہاں پہ نہیں آتا تو ہی اچھا ہوتا کاس طبیتہ میرے گھر پہ نہ آ پاتی میں نے تو اپنے بیٹے کو مرا ہوا سمجھ رکھا تھا اور میرے لیے وہ جنگی بہت زیادہ آسان تھی یہاں آ کے بہت زیادہ دکھ ہونے لگا ہے ہم طبیتہ کو دیکھتے ہیں جو جیڈ اور جیمپور اپنے بیٹے ان تینوں کے ساتھ میں اس جگہ پہ آ جاتی ہے جہاں پہ تین پتھر ہوتے ہیں جو اکثر اسے سپنے کے بچپن میں دکھائی دیتے تھے وہ بولنے لگ جاتی ہے کہ یہ وہیں جگہ ہے جو مجھے سپنے میں آتی رہتی ہے اور ہمیشہ وہ مجھے تنگ کرتی ہے میں انہی پتھروں کے پاس میں کھیل رہی تھی اور مجھے کچھ سور سنائی دیا اس وجہ سے میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئی تھی اور مجھے مانسٹر کے چلانے کی بھی آواز سنائی دی لیکن جب جب میں نے اوپر دیکھنے کی کوشش کی یعنی مانسٹر کو دیکھنے کی کوشش کی اس وقت میری آنکھیں کھل جائے کرتی تھی اور سیم یہی سپنہ میرانڈا کو بھی ہمیشہ آیا کرتا تھا چیٹ یہ بھی بولتا ہے کہ تمہیں یہ سپنے آئے ہیں اس کا انکلوب تمہیں بھی چوز گیا گیا ہے جس طرح سے میرانڈا کو چوز گیا گیا تھا اور تمہیں امیشہ بچپن کی ہی یاد آتی ہے یعنی کہ اس کے پیچھے بھی ضرور کچھ وجہ ہے ہم ایلیس کو دیکھتے ہیں جو چائے بنا رہا تھا اس کے پاس میں تیلی نام کی بوڑی اڑت آتی ہے جو پوچھتی ہے کہ ابھی فاطیمہ کیسے ہے ایلیس کہتا ہے کہ وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کرسٹی نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا ہے اور پتا کیا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے ہی نہیں لیکن فاطیمہ بول رہی ہے کہ میں پریگنٹ ہوں مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تیلی بوڑنے لگ جاتی ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گی تم چنتہ مت کرو بس تم فاطیمہ کے ساتھ کھڑے رہو ایلیس پوچھنے لگ جاتا ہے کہ آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو تیلی بوڑنے لگ جاتی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سبی سے پیار کرتی ہوں اور دوسری چیز مجھے کینسر ہے اس وجہ سے میں اور کسی کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور ہم فاطیمہ کو دیکھتے ہیں جو اپنے کمرے میں ہے اس کے ہاتھ پہ بہت تیز خزری ہونے لگ جاتی ہے اور اس کے پیٹ میں بھی کافی جدد درد ہونے لگ جاتا ہے جس کو وہ سین بھی نہیں کر پا تھی اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے میرا پورا کا پورا پیٹ سکوڑنے لگ رہا ہے اس وجہ سے وہ ڈر کے مارے چلانے لگ جاتی ہے حالانکہ اس کی مدد کیلئے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے تب ہی ایلیس یہاں پہ آ جاتا ہے اور ایلیس کے پہنچتے ہی وہ پوری طرح سے واپس ٹھیک ہو جاتی ہے تیلی بھی یہی پہ ہے اور ایلیس کسی طرح کر کے فاطیمہ کو سنبھالتا ہے ہم رینڈل کو دیکھتے ہیں جو جولی کو گاڑی ملے کے کہیں پہ گھومانے کیلئے لے جا رہا ہے اور اس ٹرپ میں ان دونوں کو کافی مزا بھی آ رہا تھا تب ہی رینڈل دیکھتا ہے کہ گاڑی کے سیسے کے سامنے کچھ مد مکھی کی طرح دکھنے والے کیٹ آ چکے ہیں جو کہ رینڈل کو ہمیشہ دکھائی دیتے ہیں اس چیز سے رینڈل کافی جدہ در جاتا ہے اور وہ گاڑی کے اندر ہی توڑ فڑ مچانی شروع کر دیتا ہے اور گاڑی سے باہر بھاگنے لگتا ہے جولی بولتی ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تم اپنے آپ کو سنبھالو لیکن رینڈل کسی کی نہیں سنتا جولی کو بولتا ہے کہ تم گھر چلی جاؤ اور وہ کچھ جنگلوں کی طرف بھاگ جاتا ہے جولی بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے جولی ایک جگہ پہ پہنچ جاتی ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسی جگہ ہے اسے یہاں پہ آتے ہی کچھ نہ کچھ محسوس ہونے لگ جاتا ہے رینڈل بھی ہی پہ پہنچ جاتا ہے وہ رینڈل سے پوچھتی ہے کہ تم بھاگ کیوں چلے گئے تھے رینڈل بولتا ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا وہ رینڈل یہ بھی بھونے لگ جاتا ہے کہ ہمیں اب واپس آنا ہوگا کیونکہ رات ہونے والی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں ہمیں یہی پہ رہنا ہوگا جو چیز مجھے محسوس ہو رہی ہے کیا اسے تم بھی محسوس کر پا رہے ہو تو رینڈل بولتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہم ایلیس کو دیکھتے ہیں جو ایک جگہ سے دوائیاں کو چھرا رہا ہے وہیں پہ کریسٹی ہے ان دونوں کی چلانے کی آواز سن کے بویڈ بھی یہی پہ آ جاتا ہے ریسٹی یہاں پہ ایلیس کو بولنے لگ جاتی ہے کہ جو دوائیاں تم لے کے جا رہے ہو فاطمہ کے لئے وہ دوائیاں ہائی ڈوز کی ہیں اور ان دوائیاں کو فاطمہ سین نہیں کر پائے گی اور اس کی ستیتی اور بھی بتر ہو جائے گی اسی لئے تم میری بات سنو کیونکہ میں ایک ڈکٹر ہوں اور ان دوائیاں کو تم رکھ دو بویڈ بھی اپنے بیٹے کو بولتا ہے کہ پھلیس دوائیوں کو رکھ دو اسی لئے وہ دوائیوں کو رکھ دیتا ہے اور یہاں سے باہر بات جاتا ہے اس کا پتہ بویڈ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور ایلیس کو بولتا ہے کہ تم جنتا مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں ایلیس بولتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے جو سیچویشن میرے اندر ہے اسے کوئی بھی محسوس نہیں کر پا رہا تب بویڈ یہاں پہ اپنے بیٹے ایلیس کو بلے لگا لیتا ہے تو ایلیس وہاں سے بعد میں چلا جاتا ہے ہم فاطمہ کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے ایک جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر گلی سڑی سبجیاں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ اسے گلی سڑی سبجیاں کھانا ہی اچھا لگ رہا ہے لیکن وہ ان سبجیوں کو نہیں کھاتی تب بھی اس کے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے تیلی اس کے پاس میں آتی ہے تاکہ اس کی مدد کرسکے لیکن فاطمہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے وہ تیلی کو برنے لگ جاتی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ لیکن تیلی تو اس کی مدد کرنا چاہتی ہے تب ہی فاطمہ ایک چاہوکا اٹھاتی ہے اور تیلی کو مار دیتی ہے اس سے تیلی وہیں پہ گھائل ہو جاتی ہے تیلی فاطمہ کو یہ برنے لگ جاتی ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ فاطمہ کو خود ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے یہ کیوں کیا تب بھی یہی پہ ایلیس آ جاتا ہے جو فاطمہ کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے اور فاطمہ وہ تو بہت جاتا ڈری ہوئی ہے اور ایک ہی بات بولتی ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا اور اسی کے ساتھ میں یہ اپیسوڈ یہی پہ پورا ہو جاتا ہے اور اب ہم بات کر لیتے ہیں اپیسوڈ نمبر ایٹ کی ریلیز ڈیٹ کے بارے میں اپیسوڈ ایٹ دس نومبر کو ریلیز ہونے والا ہے اور اس اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پلیچ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آپ اپنا خیال رکھنا اور خوش رہنا تھینکیو فور ووچنگ